قدیم روایات سے پتا چلتا ہے کہ ہزاروں سالوں سے انسانی آنکھ کو جسم کا سب سے طاقتور اور اثر انداز ہونے والا جز مانا جاتا رہا ہے دنیا کے ہر معاصلے میں ہمیں آنکھوں پر لکھی گئی شاعری کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ ملتا ہے کہیں آنکھوں کی خوبصورتی کا ذکر ہے تو کہیں کسی کی مست اور قاتل نگاہوں کے فسانے درست ملتے ہیں اسی طرح جب ہم فن مصوری اور تصاویر کو لیتے ہیں تو یہاں بھی انسانی آنکھ مرکزی مقام رکھتی ہے موجودہ ترقی آفتہ دور میں ایسے حفاظتی نظام بنائے گئے ہیں جن کا انحصار انسانی آنکھ پر ہے اسی طرح تقریباً دنیا کے ہر مذہب میں انسانی آنکھ کے دوسرے افراد پر پڑھنے والے اثرات کا بھی ذکر ملتا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انسانی آنکھ کے اثر یعنی نظرِ بد کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا اور اس پر تاریخی لحاظ سے تاریخی حوالوں سے بھی روست نہیں ڈالی جائے گی اسلامی حوالوں سے بھی روست نہیں ڈالی جائے گی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لی جائے جیسا کہ پہلے کہا کہ تقریباً دنیا کے ہر مذہب میں انسانی آنکھ کے دوسرے افراد پر پڑھنے والے اثرات کا ذکر ملتا ہے اور دنیا میں جس آنکھ کو سب سے زیادہ شہرت ملی اس کا تعلق مصر سے ہے اور اس آنکھ کو دنیا بھر میں آئے آف ہورس کے نام سے جانا جاتا ہے مصری روایات کے مطابق ہورس کی آنکھ انسانی قوت اور ترقی کی علامت ہے اور انسان کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ایسی مخلوق نہیں جس کی آنکھ میں یہ اثر ہو یہودیت سے عیسائیت اور اسلام تک اور پھر ہندو مذہب سے افریقی قبائل تک قدیم تہذیبوں سے جدید دنیا تک ہمیں ہر جگہ انسانی آنکھ کے اثرات کی انگینک داستانیں ملتی ہیں انسانی آنکھ طاقتور ترین قوت کا مرکز ہے اور قوت دو طرح سے استعمال کی جا سکتی ہے تعمیری اور تخریبی دونوں کاموں میں قوت کو استعمال کراتا ہے اس کی سب سے واضح مثال ایٹم ہے جس سے ہم بجلی پیدا کر کے اندھیروں میں روشنی بکھیر سکتے ہیں اور دوسری طرف اسی ایٹم سے بم بنا کر نسل انسانی کو مٹا سکتے ہیں انسانی تاریخ میں ہزاروں ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں انسانی آنکھ کی تخریبی یا منفی اثرات کا ذکر ہے یہ واقعات کچھ داستانوں اور کچھ حقائق پر مبنی ہیں انسانی آنکھ سے خارج ہونے والے منفی قوت یا منفی شعوں میں یہ اثر ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں بہت مشکلات لانے کا سبب بنتی ہیں انسانی آنکھ سے جب منفی قوت خارج ہوتی ہے تو اسے عام اسطلاح میں نظرِ بد کہا جاتا ہے نظرِ بد کی وجہ سے کوئی بھی انسان بیمار پڑھ سکتا ہے اور ایک خوشقسمت ترین انسان دنیا کے بدقسمت انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے نظرِ بد کی عمومی وجہ حسد ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں نظرِ بد کو این الحسود بھی کہا جاتا ہے حسد ایک ایسی منفی قوت ہے جو کہ دوسرے کی زندگی تک کو خطرے میں ڈال سکتی ہے نظرِ بد ایسی منفی شعائیں خارج کرتی ہے جس سے متاثرہ ہونے والے انسان کے اردگرد ہر وقت ایک منفی قوت کا دائرہ بن جاتا ہے نظرِ بد لگانے والا دوسروں کے متعلق بری سوچ رکھتا ہے اور ایسے شخص کی آنکھ دوسرے کو روحانی اور جسمانی نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے نظرِ بد کی وجہ سے خوشحال اور کامیاب انسان کی زندگی بدقسمتی صحت کے مسائل اور شدید بیماری کا شکار ہو جاتی ہے کامیابی سے چلتا کاروبار یکدم خسارے میں چلا جاتا ہے اور آخر اسے بند کرنے کی نوبت آ جاتی ہے ایک امیر آدمی مختصر عرصے میں غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے لا تعداد افراد بھی ہیں ایسے کہ لا کوشش کے باوجود وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں جبکہ طبی طور پر وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اولاد سے محرومی کی ایک بڑی وجہ ایسے جوڑے کا نظرِ بد کا شکار ہونا بھی ہے اس طرح وہ افراد ان کی مناسب عمر میں شادی نہیں ہو پاتی اور رشتوں کے انتظار میں عمر گزر جاتی ہے اس کی ایک اہم وجہ اس لڑکی یا لڑکے پر نظرِ بد کا اثر بھی ہوتا ہے اسلام میں قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ اہم کتاب صحیح بخاری میں ہمیں نظرِ بد سے متعلق بہت ساری احادیث ملتی ہیں ہم یہاں اقتصار سے کام لیتے ہوئے چند احادیث آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں صحیح بخاری کے جلد نمبر سات میں ام المومین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نظرِ بد کے اثرات کے خاتمے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موستین پڑھنے کی ہدایت کی ہمیں ام المومینین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ملتی ہے کہ ایک لڑکی کے چہرے پر کار نشان تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ نظرِ بد کا شکار ہے اس پر دم کروا دو تاکہ اس سے نظرِ بد کے اثرات ختم ہو جائیں اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ نظرِ بد کا بھی علم ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ دم کروانے سے نظرِ بد دور بھی ہو جاتی ہے حضرتِ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نظرِ بد حقیقت ہے حافظ ابن کسیر سورہ یوسف کی آیت نمبر سڑھ سٹھ اور اڑھ سٹھ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ شہر میں اس کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا ابن کسیر نے مختلف صحابہ کرام سے روایت کی ہے کہ حضرتِ یعقوب نے ایسا اس لیے کہا کہ ان کو خدشہ تھا کہ ان کو بیٹوں کو نظر نہ لگے ابن کسیر اپنی کتاب تفسیر ابن کسیر کی جلد نمبر چھے میں لکھتے ہیں کہ سورة الکمر کی آیت نمبر 51 نظرِ بد سے متعلق ہے نظرِ بد کا شکار انسان منفی شعوں کو اپنی طرف کھینجتا ہے اس کی زندگی میں تاریخی کا دور شروع ہو جاتا ہے اور اس کا آغاز چھوٹے چھوٹے مسائل سے ہوتا ہے جن میں چابیوں پرس سردرد نظامِ حازمہ کی خرابی اہم کاغذات کا گم ہو جانا اور اس طرح کی تمام تر معاملات سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس میں سختی پیدا ہو جاتی ہے زندگی میں ہر کام میں رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے جس سے انسان خود کو بدقسمت انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ شدید بیماری میں مبتلا ہونا ملازمت کا ختم ہونا کاروبار کا بند ہونا اور حادثات نظرِ بد کی شدت کی علامات ہیں دوسری جانب ہر مذہب اور معاشرے میں نظرِ بد سے بچاؤ کے لیے بہت سارے عامال اور دعائیں بیان کی گئی ہیں اسلام میں بہت ساری احادیث جن میں نظرِ بد کے اثرات سے خاتمے کے لیے مختلف دعاوں کا ذکر کیا گیا ہے ہم چند احادیث پیش کر رہے ہیں جن سے واضح طور پر معلوم ہو سکے گا کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو عمل میں اگر لائے جائے تو نظرِ بد کا علاج ممکن ہے ان میں سب سے پہلے موزدین کا پڑھنا شامل ہے یعنی کولوز بی رب ناس کولوز بی رب ناس کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے نظرِ بد کے علاج کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس پر بہت سارے مضمون بھی لکھے جا چکے ہیں اور اب آپ کو سنت طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نظرِ بد کو اتارنے کے لیے سنت طریقہ کیا ہے حضرتِ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ وہ آپ کو نظر لگا دیں گے یعنی آیت ہے سورة القلم کی آیت نمبر ایک آون اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ تم کو اپنی بری نگاہوں سے پھسلا دیں گے ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نظرِ بد لگنا حق ہے اور اگر تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا ہوتا تو یقیناً نظرِ بد حاوی ہو جاتی ہے اور اگر تم لوگوں کو خود یعنی غسل دینے کا کہا جائے تو غسل دو نظرِ بد لگنے کے بعد لوگوں میں اس کے علاج کے متعلق بڑی بد عقیدی اور رسومات ہیں جنہیں عام مسلمان شرعی علاج سمجھتے ہیں لوگوں میں جادو ٹونہ یا نظرِ بد کے علاج کے لیے کالی چیز کو ڈھال بنایا جاتا ہے جیسے کوئی گاڑی کو نظرِ بد بچانے کی خاطر کالا کپڑا باندے نیا گھر بناتے ہیں تو اس کے اوپر کالی ہانڈی رکھ دیتے ہیں یا خود کو نظر سے بچانے کے لیے بدن پہ کالا دھاگا باندتے ہیں اس طرح نظرِ بد کے علاج میں کالی میرے جلا کر اس کی دھونی دیتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے عمل ہیں جو نظر اتارنے کے لیے کیا جاتے ہیں جبکہ ہمیں اسلام نے نظرِ بد کا شریع طریقہ بتایا ہے اس لیے رسم و رباس سے پرہیز کریں اور اپنے اندر سے ضعیف الاعتقادی ختم کی جائے نظرِ بد سے پیش کی حفاظت تدبیر اختیار کرنے میں کوئی حرض نہیں ایسا کرنا توقل کے منافع بھی نہیں بلکہ یہی این توقل ہے کیونکہ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی پر اعتماد کرنا اور ان اسباب کو اختیار کرنا ہے جن کو اس نے مباہ قرار دیا یا جن کے استعمال کا اس نے حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ عصن و حسین کو ان کے کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تم دونوں کو اللہ تعالی کی کلماتِ تاما کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور زہریلی بلا کے ڈر سے اور ہر لگنے والی نظرِ بدکشر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام بھی اسماعیل و عساق علیہ السلام کو اسی طرح دم کیا کرتے تھے اگر آئین یعنی نظر لگانے والے یا جس کی نظر لگی ہو اس کا پتہ ہو تو اسے وضو کرنے اور اپنی کمر سے نیچے والے حصوں کو دھونے کا حکم دیا جائے اور جو پانی اس کے جسم کو چھوکر گرے اس پانی کو ایک برطن میں جمع کر کے موئین یعنی جسم جس کو یہ نظر لگی ہو اس کے سر پر پسلی طرف سے سارے جسم پر بہایا جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظرِ بد کا اثر ختم ہو جائے گا مسلم شریف کی گسر والی حدیث بھی اوپر موجود ہے جو کہ اس حوالے میں سنائی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھپے پڑ گئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظرِ بد لگ گئی ہے یعنی اب تین شرائط کے ساتھ دم کرنا جائز ہے دم کلامِ الہی یعنی اسمہِ حسنہ صفاتِ باری تعالیٰ کے ذریعے یا مسنون دعاوں سے ہونا چاہیے دمِ مسنون الفاظ میں اور خالص عربی زبان میں ہو قرآنی آیات اور دعاوں کا ترجمہ نہ ہو اور دم کرنے اور کروانے والے کا یہ عقیدہ ہو کہ دم بجاتے خود محشر نہیں بلکہ صفات دینے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دم وغیرہ تو اس کے حضور محض التجاہ اور درخواست ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ